بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کے چینل کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ ہمارے افغان محاجرین جو پچھلے چالیس سالوں سے ہاں رہ رہے ہیں اور زیادہ تر مسائل سے دوچار ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے وہ اس کے کوریج کر رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کے ہمارے عوام تک پہنچا رہے ہیں ابھی جو یہ جو افغان محاجرین ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے واپس جانے کی جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے افغانستان حکومت اور پاکستان کی حکومت بھی متحرک ہے اور دونوں طرف سے موقف سامنے آئے ہیں ابھی افغان محاجر یہاں کچھ چالیس سال سے رہ رہے ہیں تو اس چالیس سالوں میں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہے اس کے یہاں پیدائش ہوئی ہے یہاں ہمارے بہت زیادہ رشتہ داریاں ہو چکی ہیں ہم یہاں کاروباری سلسلے میں بھی وابست ہو چکی ہیں تو اس لیے ابھی جو یہ پراسس چل رہی ہے کہ افغان محاجر واپس چلے جائے تو اس سلسلے میں ہمارے جو مرکزی حکومت ہے افغانستان کے اور ہمارے جو سفیر صاحب ہے ڈاکٹر عزرت مرزا خلوال صاحب اور کونسل افغان جنرل کونسل ڈاکٹر مہین مرستیال صاحب اور افغان محاجرین کے جو محتحدہ آلی شورا ہے میاخیل صاحب تو اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ افغان محاجرین کے مسائل حل ہو جائے اور یہ باعزت طریقے سے واپس چلے جائے اس سلسلے میں ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں پاکستان کے سطح پر ایک انتخابات ہو جائے افغان محاجرین کے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہ وہاں ہمارے جو مرکزی حکومت ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک توافق پہ پہنچ جائے اور افغان محاجرین کے جو مسائل ہے یہاں سے لے جائے تاکہ ہمارے حکومت ہمارے مرکزی حکومت اور یہاں پاکستان کے جو پروینشل اور جو مرکزی حکومت ہے اس کو یہ بات سمجھ جائے اور یہ سمجھے کہ افغان محاجر جو ہے وہ بنیادی کن مسائل سے دوچار ہے جو اس کے وجہ سے ہی نہیں جا سکتے ہمارے جو بنیادی جو مرکزی حکومت ہے اور سفارت ہے وہ اس سلسلے میں باقیدہ چاہتے ہیں کہ یہ نمائندے عوام کے منڈیٹ کے مطابق انتخاب ہو جائے اور وہ جو حقیقی مسائل ہے افغان محاجرین کے وہ ہمارے ایوان تک پہنچ جائے ہمارے جو مرکزی حکومت ہے وہاں تک اور دوسری بات جو عالمی ادارے ہیں مثلا یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارے آتے ہیں مثلا یونیچ سی آر اور یونیسیف یا وغیرہ جو ادارے ہیں تاکہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور افغان محاجرین کے باعزت طریقے سے واپسی ممکن ہو جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ افغان جو محاجر ہے اور دوسری دنیا کے جو مختلف ملکوں کے محاجر ہے اس میں بہت زیادہ تفقیق ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو امداد ہم جو اس کے مستحق ہے اور جتنا چاہیے تھے عالمی ادارے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان محاجر جب یہاں سے جاتے ہیں تو اس کو دو تین سو ڈالر دیتے ہیں پرہٹ تو اس کی حساب سے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں افغانستان میں رہنے کے روزگار کے بہت زیادہ مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے اس سلسلے میں ہم آپ کی میڈیا آپ کی چینل کے وساطت سے یہ اپیل کر دے ہیں کہ جو عالمی ادارے ہیں اور یہ جو پچھلے چالیس سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان عوام کے ساتھ امداد کر رہے ہیں وہ ذرا آئے ہمارے گاؤں میں ہمارے کیمپوں میں ہم جو شہروں میں بستے ہیں ہمارے اعلیتظار کے ذرا پوچھے کہ افغان مہاجر کس حالت میں رہتے ہیں یہ لوگ تو کچھ امداد کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سب لوگ اس سلسلے میں کام نہیں کرتے یا مطلب ایسا کہ سارے پیسے خود برد ہو چکی ہے کچھ پیسے یا کچھ فنڈس ایسے ہیں جو مطلب صحیح طریقے سے صحیح جگہوں پر استعمال نہیں ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اسے آپ کسروار کس کو ٹھرائیں گے کسروار تو ہم اپنے آپ کو ٹھراتے ہیں پہلے میں ہم جو مہاجر لوگ ہیں ہم کو چاہیے تھے کہ پہلے سے اپنے حقوق کے دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جو حکومت ہیں مختلف جو پچھلے حکومتیں ہیں اس کو چاہیے تھے کہ افغان مہاجرین کے مسائل کو ذرا سنجیدگی سے لیتے ابھی جو حکومت ہے اس سے تھوڑا سا مطمئن ہے اور ہمارا یہ خیال ہے اگر یہ لوگ ہم سے کمیٹمنٹ کرے صداقت سے اور اخلاص سے کام کرے سنجیدگی سے کام کرے تاکہ افغان مہاجرین کے واپسی ممکن ہو سکے سر کے ہمارے جو ہم دو ہمسائے ملک ہیں ہمارے کچھ ایسے چیز یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں شریک ہے ثقافت کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے ہم ایک لوگ ہیں ہمارے سارے مسائل تقریباً ایک ہی جیسے ہیں اگر وہ پاکستان کے ہیں یا افغانستان کے ہیں دیکھئے مسائل کو اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھ لیں مثلاً آپ نے جو بات کی کہ افغان مہاجرین اگر یہاں سے چلے جائے تو اس کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے میرے خیال میں دو طریقے سے اثرات ہو سکتے ہیں ایک جو ابھی جو کچھ کم مدد کیلئے اثرات ہیں مثلاً ہم جو ہے جب یہاں آئے تو ہم نے پھر سٹرگل شروع کی ہم نے یہاں کوشش کی کاروبار کیلئے محنت کی ہم نے کچھ نہ کچھ بنا لی اپنے اب جو ہم جا رہے ہیں واپس تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پھر ختم ہو جائے گا اور افغانستان میں جو ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے رہنے کے رہائش کے ہمارے کچھ یہ سے لوگ ہیں زیادہ تر یہ سے لوگ ہیں جو وہاں جو ہے رہنے کے لیے کوئی سرپناہ کوئی کوئی نہ تو موجود ہے اس کے لیے نہ ہی کوئی ایسا میکنزم ابھی تک ٹوٹلی یا مجموع میں بنا ہے جو اس کے مطابق جو ہے نا افغان مہاجرین کے لیے مسائل حل ہو جائے دوسرا مسئلہ آپ نے پاکستان اور افغانستان کے معیشت کی بات کیے یہ ایک واضح بات ہے کہ معیشت دونوں اطراف کے عوام کے نظریات کے مطابق اچھے ہو سکتے ہیں اس کے مقصد بھی یہی ہے کہ افغان مہاجرین واپس افغانستان چلے جائے اور وہاں جو حالات ہیں جو محیط ہے وہ افغان مہاجرین کے لیے سازگار بنائے وہاں وہاں جو ہے اس کے لیے جو پرمنٹ جو جگہ ہے رہنے کے لیے اور روزگار کی کچھ مواقع اور جو کچھ وسائل افغانستان حکومت کے پاس ہے اس سے افغان جو مہاجر ہے وہ بھی مستفیت ہو جائے تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے جو بنیادی امارہ حقوق ہے اس سے ہم محروم ہوئے ایک اندازے کے حد تک اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انتخابات میں زیادہ تر جو کینڈیٹس ہیں نہ تو تعلیمیافتہ ہے نہ تو اتنا عوام میں روٹس رکھتے ہیں یا عوام کے ساتھ اتنا رابطے میں ہیں کہ وہ افغان مہاجر کے مسائل کو سمجھ لے درک کر لے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے وہاں تک پہنچا سکے اسی سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جامع واضح کوئی پروسیجر یا پروسس مرتب کیا جائے تاکہ اس کے بدولت جو لوگ جو اس کے احلیت رکھتے ہیں وہ اس کو از اکینڈیٹ نومینیٹ کیا جائے اور پھر جو ہے نا وہ یہاں سے ہمارے افغان مہاجرین کے صحیح معنو میں نمائندگی کر سکے ہمارے جو پاکستان کے سطح پر ٹوٹل جو ففٹین جو ہے سیٹس ہے یا پن رابندے ہیں یہ جو پن را جو ڈیلیگیشن پن را بندوں کے بن رہے ہیں اس ڈیلیگیشن میں پانچ جو ہے فیمیلز ہے جو وہ سیلیکٹڈ ہے وہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اور دس جو الیکٹڈ ہے وہ الیکٹ ہو جائیں گے اور اوٹ کی بنیاد پر اور یہ الیکشن جو ہے یہ خیبر پختنخواہ میں جو ہے ٹوٹل چھ جو زونز ہے خیبر پختنخواہ کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے چھ زونوں میں ان چیزوں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے دوسری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں یہ جو اوٹ جو کاسٹ ہو رہی ہے تو یہ افغان سیٹیزن کارٹ پر ہو رہی ہے یہ ایک مسئلہ ہے ہم نے کچھ اس سلسلے میں اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کی ہے کہ یہ جو پراسس ہے یہ توڑا سا مشکل ہے کیونکہ نہیں ہو سکتے کہ ہم سب لوگوں کے کارٹس جمع کر کے وہاں جمع کرے کونسلیٹ میں کیونکہ ایک مسئلہ تو ہے کہ ہو سکتا ہے کارٹ گم ہو جائے اور ٹائم اس میں ہمارا زیادہ لگے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو حلقہ ہے ہمارا جو زون ون ہے اس زون ون میں گرگر ایک دوسری کے ساتھ اختلافات پیدا ہو چکی ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے جو افغان مہاجرین کی جو متحدہ علی شورا ہے اس کی نظریات کے مطابق یا ہمارے جو قومی مشران کا جو جرگہ ہے یا جو شورا ہے اس کی نظریات کے مطابق بندے الیکٹ ہو جائے وہاں اگر ہم یہ الیکشن کرے تو اچھے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں یہاں جو لوگ ہیں زیادہ تر ہمارا ایجوکیٹڈ نہیں ہے کوئی ایسا طریقے کار بھی نہیں ہے زیادہ تر ہم اگر دیکھتے ہیں تاکہ اس کی توسط سے یا اس کے واسطے ہم لوگوں کو زیادہ تر ایجوکیٹ کر سکے کہ بنیادی یہ جو انتخابات ہے یہ کس کیلئے ہے یا کس کام کے آتے ہیں زماندرانو عزیزانو محاجرو رونو زگوارم چے تاسو تا خپل نگلاندیو مسج پا دے الفاظ اوراندی کم چے منگو تاسو دلتا دا سلویخ کلونو راہی سے محاجریو او دا شون پا مختلفو ساہو که پا مختلفو دولونو منگو تاسو مشکلاتو سر مخامخ خود دغا مشکلاتو منگو تاسو پا خپل حلو دا دغی مشکلاتو حل منگو تاسو پا خپل راو باسو منگو رو مخت که هم مشرانو دیری حسی کڑی مندیو حلی دی لکه دا افغان محاجرونو متحدا لی شورا داسو زماند چے کم دا قومونو کم شوراگانی دی دیخ پلی حسی کڑی خود زمانگو تاسو دا غاواز در دیر حد پوری ندیر حسی دلی منگوارو چے وز باقی دا دا افغان محاجرونو چے کم حقیقی مسائل دی کم بنیادی مسائل دی اغا افغان حکومت تورسو ترسو دا افغانستان حکومت پا دے باندکارو کی او دا خپل کاری لومڑی توپ کی شامل کی چے دا افغانان پا بایزت او صحیح طریقے سارا واپس راش نو پا مغا سلسلہ کی مشرانو دا منگو دیر زیاد مننن هم کو چے دوی دا سیاو خی اقدام کرده او دا انتخاباتو یاو طریقے برابر کرده دا چے دا انتخاباتو پا بنیاد سارا که دے شی چے اغا داوامو حقیقی نمائندگان رامخت تشی او اغوی دا خپل و خلکو داگا مسائل دا حکومت سر پسای طریقے سر شریکی کی او حکومت دده دا پار یاو جامع یاو متداوم سٹراتیجی جوڑه کردی ترسو افغانان پا بایزت طریقے سر افغانستان تا لاد شی او بلا مسائل دا چے زمان دا افغانستان که چی کم محاجر دا دیزی نزی دا اغوی دا ستونزو دا حل دا پارا چی دے پسای طریقے سر رسیده گیو شی اوش چے دلتا منگو سی گونو زمان کمی مسائل دی کاغا دا تجارت او کاروبار پا سلسلہ کده کاغا دا صحت او دا تعلیم پا برخا کده او دا سنور مسائلہ انشاءاللہ چے دا پسای طریقے سر حل شی بلا مسائل دا چے منگ دلتا گورو چے دے دے مختلف زونو نو سخا دا سی کسانو هم زانو نکاندی دان کری چے نخوی ست علیمی سطحا پیوان دازا دا چے آقوی پسای طوگاو کولشی چیز منگ مسائل در کری او نا هم دا سی قومی شناختی آمسان پاوامو کیا گری خیل ری نو منگ دا گوارو چے دا انتخابات دے دا متحدہ لی شورا دا نظریاتو او دا فکر او دا سوچ مطابق دا قومون دا شورا دا سوچ مطابق ہم مخکی بول شی او حل شی او دا غوث کم استونزا چی دا محاجر کارتونو در اطولاولی دی او دا سی نور دی دا دی حل شی نوجوان ہمارے ساتھ موجودے جانتے ہیں ان سے گیونکی کیا خیالات ہے وہ کیا کمرس دینا چاہیں گے اسلام علیکم سلام اولی خوب گذر چید دی نوکم شکری بادا کما شکری کڭال لیاستا하고 او او ایفغاناو دا واستک که ی جو حکومتونو تراسوا ای نتخابات دا افغاناو پا گرتا دا او نفا دا کم شکلات دا کی ہیں کم استونز دلتا پاکستان باحصد آفگان ما جرونو چکواندے او دا واستند کم دا او محاجر ر편ان دا سدانش کند دا پ Vitrito دارد باند یعنی پر دور State obedient ہمارے حکومت ترسی گی ہمارے حکومت ترسی گی نپدلی حاضبانی چکم دے زیادہ انتخابات دیر گٹاورت والم او مونگ آوامت دا پکار دا چھاک کس ترائے اور حکومت حق داری وی واقعا تعلیم دیر وی واقعا حق داری وی او موتا خدمت وکاولی جی بہت بڑا قدم ہے اور یہ ہم سب جو افغان معجرین یہاں پر ہے اس کے ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی ثابت ہوگی کیونکہ ہمارا جو مشکلات ہے وہ ہمارے حکومت تک پونٹ سکتی ہے اس کی تروں اور ہمیں چاہیے ہمیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم صحیح بندے کو ووٹ دے تاکہ وہ ہمارے لئے کچھ کر سکے اور ہماری آواز ہماری حکومت تک پونچا سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دا کم انتخابات چکی گی دا یا نیک پل دا دا اور افغان محجرین دا پر ہے کہ زمکو مشکلات و کمیسون زی چی دیا غبا زمکو مشارو ترسیگی اور دی دیر یا نیک پل دا خوشحالی بینننا موسیقی 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 موسیقی